مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المحصب بھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب تھا ایسی جگہ جہاں کنکر اور پتھر جمع ہو جائیں کیونکہ یہ علاقہ باقی علاقوں سے تھوڑا نیچائی کی طرف تھا جس وجہ سے بارشوں کے بعد یہاں کنکر اور پتھر جمع ہو جائے کرتے تھے ناظرین اکرام مزید اجابہ مکہ مکرمہ کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کی تاریخ چودہ سو سال پر محیط ہے مطلب یہ کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس مسجد کو تقریباً آٹھ یا نو حجری میں ہی تعمیر کر دیا گیا تھا ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مسجد اجابہ پہنچ چکے ہیں اور اس کی خوبصت عمارت کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت برکاتو ناظرین و سامین اکرام آج ہم جس تاریخی مقام پہ اس وقت موجود ہیں اس کا نام ہے مسجد اجابہ اور اس کی وجہ شہرت جو اس کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حجت الودا کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خیمہ زن ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ منہ تشریف لے گئے اور منہ کے بعد پھر عرفات اور باقی تمام مناسق مناسق کے حج ادا کرنے کے بعد وہ پھر واپس جب حج کر چکے تو حج کرنے کے بعد پھر سے یہاں پر آتے انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور یہاں پر انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ زہر سے لے کے عیشہ تک ساری نمازیں یہاں پہ پڑھی ہیں اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز انہوں نے اس جگہ پہ پڑھی ہے ناظرین کرام یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت عائشہ سبیقہ رضا اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا کے بعد یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کسی وجوہات کی بنا پہ وہ حج نہیں کر پائی تھی تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر یہی سے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو مزید عائشہ مطب تعین کی طرف بھیجا اور پھر تنیم میں بھیجنے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ عمرہ کی نیت کی اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا اگر آپ لوگوں نے ہماری مزید عائشہ کی اوپر بنائیوی ویلوگ اور اس کی تاریخ کو اگر نہیں دیکھا ہے تو اوپر لنک پر اس وقت وہ ویلوگ کا لنک آپ کے پاس آ رہا ہوگا اس کو کلک کر کے آپ بہت سانی دیکھ سکتے ہیں ازرین کرام اب ہم آپ کو مسجد اجابہ سے سامنے مین روڈ کا نظارہ کراتے ہیں یہ مین روڈ ہے اور یہ سامنے ہی ایک چھوٹا سا کبوتر چوک بھی مسجد کے سامنے بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ ایک سفید کلر کے جو مینار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد عبدالعزیز ہے جو کہ مسجد اجابہ کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر بنی ہوئی ہے ناظرین کرام یہ اس وقت ہم مسجد کے دوسری طرف جو ایک چھوٹا گیٹ ہے جہاں سے نمازی داخل ہوتے ہیں یہ اس گیٹ کا نظارہ ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہی مسجد اجابہ سے ہی بالکل اگر ہم اپنا موہ حرم کی طرف اگر کریں تو آپ ناظرین وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ میرے ہاتھ کشاری کی طرف یہ کلوک ٹاور ہے جو کہ یہاں سے نظر آتا ہے ناظرین کرام تاریخ میں مزید اجابہ کی اور بھی کئی روایات مشہور ہیں جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی مقام پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کر دیا تھا جس کے تحت مسلمانوں سے مکمل معاشی اور سماجی دوری کر لی گئی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر شعب بی طالب کی گھاٹی میں محسور ہو گئے اور وہ انتہائی تکلیف کے تین سال وہاں گزارے جس کی حولناکی اور دہشت کی داستانیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشکل آوقات میں صبر کرنے کا ایک بہت بڑا سبق پیش کرتی ہیں ناظرین اکرام انہی تاریخی روایتوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یہاں اسی مزید اجابہ کے مقام پر تھوڑی دیر کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے اور اللہ سے انتہائی آجزی سے دعا اور حمد و سنہ کے بعد شکر بجا لائے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں قرآش مکہ نے اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں نہت مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم و جبر کی ایک مثال قائم کی تھی لیکن آج وہیں اللہ نے مسلمانوں کو سر خرو کر کے فتح نصیب فرمائی اور اسی جگہ مسلمانوں نے توحید کا جھنڈا گار دیا ناظرین اکرام اب ہم آپ کو مسجد کے اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو مسجد کے اندر کے حصے کے داخلی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اکرام مسجد کو بہتی خوبصورت اور جدید طرح پر بنایا گیا ہے اور اس کا ارکیٹیکچر بہتی لا جواب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے ساتھ میں یہ اوپر آپ فانوس بھی ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ جسے بڑی خوبصورتی سے نصب کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اور یہاں پر نمازیں ادا کی ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے توصل سے آپ لوگوں نے بھی آج یہاں کی زیارت فرمائی ہے یہاں پر جب بھی تشریف لائیں تو دو رکعہ نفیل نماز ضرور پڑھیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کیا جا سکے اور اس کی جو افادیت ہے اس کا جو سواب ہے وہ ہم سب کو مل سکے ناظرین اکرام ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی خقیقت عسام عثمانی کے ساتھ